بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ کا میں نے LMS جو آپ کا لنک ہے اس کے اوپر دو ڈاکیمنٹس فردر اپلوڈ کیے ہیں کل رات کو اس میں سے ایک کا ٹائٹل ہے پریکٹس مٹیریل رائٹ فردر پریکٹس مٹیریل کنٹرول اکاونٹس اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو سامنے چار قویسٹنز نظر آئیں گے اب یہ مکس ہے قویسٹنز کا اس میں بیسک کنٹرول اکاونٹ بھی ہیں اس میں آپ کے پاس کنٹرول اکاونٹ ریکنسیلیشنز بھی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پہ مارکس نظر آ رہے ہیں یہ وہ والا ڈاکیمنٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی بات کہ میں پریکٹس سیشنز جب لیتی ہوں یہاں پہ ریگلر سٹوڈنز کے تو ہم سارا ٹاپک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے کا ہم سیشن رکھتے ہیں اور اس میں ہم چار پانچ سوال جو ہے وہ کراکتے ہیں بچوں کو اور ان کی بیسک پریکٹس کس بات کی گھرانی ہوتی ہے کہ وہ ایک تو نمبر ون وہ کو سارا چیزیں انہوں نے ریوائز کی بھی ہوتی ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے ریویزن کر کے آنا ہے تھوڑا بہت اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور بلکل اگزام کے محول میں ٹائم کنسٹرینٹس کے ساتھ یعنی کہ اتنا زیادہ سٹرکٹ محول بھی نہیں ہوتا ڈسکشنز الاؤڈ ہوتی ہیں وہ میرے سے ڈسکاس کر لیتے ہیں جو بھی ان کو پرابلم آ رہا ہوتے ہیں لیکن جو چیز جس چیز کی ہمیں پریکٹس کروانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ کو سامنے رکھنا ہے اور ٹائم کو مینج کرتے ہوئے آپ نے اس question کو attempt کرنا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو اس طرح سے تو نہیں کروا سکتی بٹھا کے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے documents share کر دوں گی آپ نے کرنا کیا ہوگا اب ہم نے سارا ابھی آج کے آج کے بعد ہمارا control accounts کا chapter ہو جائے گا complete آج بھی میں تھوڑی بہت discussion کروں گی کوئی کچھ concepts کی تو ان کے بعد ہمارا control accounts کا chapter complete ہو جائے گا تو کل پرسوں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اگلے ویکنڈ جب بھی آپ چاہیں آپ نے یہ document کھولنا ہے اس کے انہیں چار ایکسٹرا questions ہیں solutions بھی میں ان کے upload کر دوں گی میں نے وہ upload نہیں کیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے چار questions ہیں آپ نے اپنے آپ کو ٹائم کرنا ہے nine marks ہیں تو you have one point eight minute per mark ٹھیک ہے یہ بات میں بار 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 بتاتی جارہی ہوں آپ لوگو one point eight minute per mark تو تقریباً eighteen minutes آپ نے اس سوال کو دینے آپ نے اس کو attempt کرنا ہے اور پھر آپ نے check کرنا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا right کوئی issue ہوگا کوئی problem ہوگا تو وہاں میرے سے discuss کر سکتے ہیں اسی طرح باقی سوال بھی ہیں reconciliation والے بھی ہیں تو this is how it would go ٹھیک ہے تو آج ہم لوگوں نے ایک اور بس میں نے آپ لوگوں سے ٹھیک something چھوٹا سے share کرنا تھا اچھا zohaib جو ٹونی فرس نمیمبر والا batch ہے اس کے بھی timeline work out نہیں ہوئے آپ آپ اس week کا تاکہ انتظار کرو آپ اس time تک کرو کیا میں عبی آپ سے بات کرنی بھی تھی آپ یہ کام کرو اور خاص وہ لوگ سارے جو ریکارڈنگ کو نحل چاہتے ہیں کہ کوئی اس پہ پہنچا نہیں ہوگا بھی تار آپ کے پاس ریکارڈنگز ہیں نا شروع سے جب سے ہماری کلاسے شروع ہی ہیں آپ کے پاس ریکارڈنگز موجود ہوں گے مس نگر نے آپ کو شیئر کر دیوں گے آپ ایک کام یہ کرو ان ریکارڈنگز کو تو دیکھنا شروع کرو ٹھیک ہے آپ ابھی ٹائن ویسٹ مات کرو میں نے ایک سٹراتیجی we're working out a strategy with مس نگر جو آپ کی کوارڈینیٹر ہے آن لائن کی sessions کو cater to کریں ٹھیک ہے تو اس میں depending on the number of admissions تب ہی ہم کچھ کر سکیں گے ابھی کوئی ہمارے پاس کوئی figure آئی نہیں ہے کہ کتنے admissions ہوئے ہیں total تو ہم session start کرنا viable ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے تو what you should do is آپ بھلے ابھی log out کر لو ابھی آپ offline ہو جاؤ لیکن آپ فوراں سے جب تک ہماری class ہوتی ہے نا گیارہ بجے آپ اپنے لئے time fix کر لو کہ instead of taking the regular class آپ نے کرنا کہ آپ نے recordings دیکھنی ہے آپ ریکارڈنگ دیکھو you've got my number آپ whatsapp کے گروپ پر ہو are you on the whatsapp group نہیں ہو اچھا میں اس نکت کو بھی بول دوں گی آپ بھی ان کو message کر دو کہ kindly ہوا آپ کو whatsapp کے گروپ پر add کر لیں ٹھیک ہے میرا number آپ جب تک note کر لو آپ ریکارڈنگ آج سی دیکھنا شروع کر رہے ہو ٹھیک ہے ابھی صحیح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے اس ہفتے میں جب تک آپ کو notification نہیں آتا classes کا آپ نے recordings کو دیکھتے رہنا ہے اور میں نے basically جو strategy وہاں پہ اپنانی وہ ہے بھی اسی طرح سے کیونکہ ہمارے پاس اتنا time نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں detail میں go through کریں تو جتنی classes آپ لوگوں نے miss کی ہیں اس کے لئے جو میرا plan ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں share کر لوں گی اس کی پر فکر مت کریں میں کرا دوں گی سارا ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑے ایک ڈیفرن طریقے سے ہوگا ہم اس میں اتنے زیادہ اس طرح سے regular basis پہ ہم classes کو نہیں fix کریں گے ٹھیک ہے 848 0196 this is my number i'm available on whatsapp آپ recordings دیکھنا شروع کرو ویسے تو انشاءاللہ انشاءاللہ i hope کہ recordings self explanatory ہی ہوں گی اس میں ہم نے چیزوں کو کافی detail میں کیا لیکن جہاں پہ بھی آپ کو issue آئے آپ مجھے فوراں سے message کر دو whatsapp کر دو message کر دو text message whatever is easy for you اور پھر آپ مجھے وہ کر کے فوراں سے اتنا questions جو ہے وہ resolve کرو ٹھیک ہے سہیے تو زہیب آپ log off کر لو آپ link پہ جاؤ آپ recording سنو اس کی ٹھیک ہے ایک کام یہ کرو مجھے ابھی فوراں سے کوئی message یا whatsapp پہ کر دو sms کر دو یا whatsapp message کر دو ٹھیک ہے i'll ask you i'll ask you by day and today کیا آپ نے recording کتنی دیکھنی کچھ مسئلہ تو نہیں ہے دیکھی بھی ہے یا نہیں دیکھی ٹھیک ہے تو کوشش کرو ایک یا دو recordings دیکھ لو دو lectures کی دیکھ لو شروع میں تو ہرکی پھول کی discussion ہوئی ہوگی پہلا lecture میں تو میں صرف کورش discuss کیا اسے بس تھوڑا سا ہم نے discuss کیا پڑھ نا اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو آج کے دن آپ دو دو lectures اٹھا کے دیکھ 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 لیے اگلی پھر دیکھ دیکھ وہاں تک کوئی issue آیا تو آپ مجھے میسج کر دو اس نمبر پہ مجھے ابھی میسج کر دو وٹس اپ پہ کرو یا ایس 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 پہ کرو جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے اور میں پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھ لوں گے کہ کوئی problem آیا تو ہم اس کو discuss کر لیں گے ٹھیک ہے اور چلیں ٹھیک ہے پھر آپ ریکارڈنگ سن لوں ٹھیک ہے چلیں اچھا جی اسلام علیکم سویخہ کیا حال ہے صحیح ہے تو میں آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ میں نے آپ کے جو LMS ہے اس پہ دو documents بیس اپلوڈ کی ہیں یہ والا جو document ہے نا کیا نام ہے اس فردر پریکٹس سیشنز یہ آپ کے پاس سب سے نیچے آرہا ہے آخری سیکنڈ لارس لٹ میں فردر پریکٹس قویسشنز یہ آپ نے کرنے اٹیمٹ کل کے بعد ٹھیک ہے آج کے بعد یعنی آج ہم جب کنٹرول اکانس کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے آپ کو پروپرلی کنجائش دیں چیٹنگ کرنے کی اگر کچھ سمجھ میں نہیں تو جا کے چک کر لیں whatsoever صرف اس میں پریکٹس کس بات کی کر لیں ہے within the time period آپ نے ان سارے questions کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے within the time period پھر آپ solution میں اپلوٹ کر دوں گی اپ اپنے solutions کو match کر کر لیں اگر problem ہو گا میرے سے discuss کر لیں ٹھیک ہے تو دوسرا میں نے ڈاکیمیٹ کیا ہوئے class practice questions جو میں نے چھوٹی سی چیز آپ کو اسے discuss کر نہیں تھی وہ یہ تھی question number one پہ آئے question number one آپ کو کیا کہہ رہے Mr. Imran deals in the business of furniture he maintains a system of control accounts and subsidiary ledger and carries out periodic reconciliation ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ control accounts جہاں پہ maintain ہو رہے ہوتے ہیں وہ periodic reconciliations کی ضرورت بھی پڑتی ہے کیونکہ control accounts ہیں تو دوسری جگہ subsidiary ledger ہے تو آپ کو ایک دفعہ check ضرور کرنا پڑتا ہے control purposes کے لئے کی کیا ہم سارا کام ٹھیک کر رہے یا نہیں کر رہے right following are the balances and transactions for the year ended 31 December 2012 اب یہ reconciliation کا سوال نہیں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو opening balances دیئے وے year ended 31 December right اور آپ کو سال کے شروع کے balances دیئے وے debit balance دیا وے credit balance دیا وے right اور پھر آپ کو credit sales دی وے discount allowed دیا وے cash received from debtors دیا وے including bad debt recovered 29,300 اور پھر نیچے کیا لکھا ہے by 31 December 2012 good had been supplied against opening advances received from customers تو آپ کو یہ بات کیا کہہ رہا ہے کہ 31 December سال کے اختتام تک opening advances received from customers یعنی کہ credit balance تھا 18,900 کا credit balance تھا یہ کیا represent کر رہا تھا کہ ہم liable ہیں customers کے لئے payable ہے ہمارا customers کو right اور وہ کیا ہے کہ ہم customers سے advances لے لئے تھے ہم نے گج نہیں دیا تھے ابھی تک تو نیچے جو آخری statement ہے آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ سال کے آخر دن میں کھڑے ہو کے آپ کیا کہ رہے ہو کہ کوئی advance نہیں دیا مجھے بھی کسی customer نے میرے پاس کوئی outstanding advance کوئی نہیں ہے جتنا بھی opening advance تھا 18900 اس کے against ہم goods supply کر چکے اس کے against ہم sale کر چکے ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے نا carrot down carrot down میں zero balance آئے گا یہ بات ہے اس میں کوئی بھی carrot down credit balance zero ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ carrot down closing balance credit balance zero ہو جائے گا کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ closing کے time پہ آخری دن ہم نے کیا کہ جتنا بھی advance صرف آپ کو opening میں نظر آ رہے during the year کی transactions میں ہمیں کئی نہیں نظر آ رہا کہ بھئی کسی نے ہمیں advance دیا تھا یا نہیں دیا تھا تو ہم یہ کہیں advance advance صرف تھا سال کے شروع میں liability تھی صرف ہمارے سال کے شروع میں جس کے against اور وہ کہہ رہا کہ ہم نے good supply کر دیئے یعنی کہ sale ہم cut چکے تو figure 59100 میں شامل ہے یعنی کہ کل والی بات ہمیں کچھ نہیں کرنا صرف کیا لکھنا ہے carrot down میں zero لکھ دیں گے کون سا carrot down جو debit side پہ لکھ نا credit balance کا carrot down zero right اب یہاں پہ جو بات کرنی تھی مجھے discuss وہ یہ کرنی تھی یہ والی ہم bad recovered کے بارے میں تھوڑا سا discuss کر چکے ہیں ہم کر چکے ہیں discuss bad recovered covered کی بارے میں ہم یہ بات دیکھ چکے ہے کہ آپ کے پاس bad debt سے related تین باتیں آپ کو سوال میں کہی جا سکتی ہیں ایک تو ہے جو bad debt actually written off ہوتے ہے write off ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو confirm ہو گئے جو bad debt واقعی میں confirm ہو گئے کہ یہ نہیں ہمیں pay کر سکتا پھر ہم نے چیز for the time being دیکھی تھی کہ اگر کہیں پہ بھی provision یا allowance for bad debts یا doubtful debts لکھاؤ تو ہم کہتے تھے کہ ہم for the purpose of control accounts ہم کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ignore کر دینا ہے جو بھی اس میں لکھا ہو جیسی یہی بات ہے کہ ایسا debtor ہمیں pay کرے جس کو ہم پہلے کیا کر چکے ہو write off کر چکے ہو ٹھیک ہے تو جب ہم نے اس کو write off کیا تھا تو اس کو ہم نے اپنے book سے نکال دیا تھا اور اگر وہ بعد میں سبسیکونٹ لی ایک سال بعد دس سال کے بعد ہم جب اس کو پیسے ہم منا تو نہیں کریں گے نا کہ نہیں میں تو آپ debt write off کر دیا تھا رکھو آپ اپنے پاس پیسے نہیں جو ہمیں پیسے مل رہے وہ تو ہم لیں گے رائیٹ تو ہم کیا کریں گے cash bank کو کر دینا ڈیبیٹ تو ہم نے پھر یہ بات decide کہ کھل دی تھی کہ صرف آپ bad debt written off ہے جو کہ control account میں آئے گا provision اور bad debts recovered کا دور دور تک control accounts میں کوئی mention نہیں آنا چاہئے right اب ہم ادھر دیکھتے ہیں اب ادھر کیا situation ہے نہیں نہیں bad debt written off سال میں for bad debts کا chapter کریں گے اگلا اس میں آپ کو clear کر دوں گی write off تو کبھی بھی ہو سکتا write off تو آپ کو تب book کر لینا ہے جیسے آپ کو پتا چلے کہ سامنے والی party bankrupt سامنے والی party بھاگ گئی ہے سامنے والی party آپ نہیں دے سکتی سامنے والی party یہ for example ہو سکتا ہے death ہو جائے اور legal اس کا کوئی air ہی نہ ہو کوئی legal virus ہی یہاں پہ کیا given ہے اب آپ کو کیا بنانا ہے sales ledger control account بنانا ہے for the year ended 31 December 2012 ٹھیک ہے sales ledger control account اب جب ہم اس sales ledger control account بنائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہے اب آپ کے پاس situation کچھ یوں ہے کہ آپ جو ہو اس کو ٹھیک ہے آپ کے پاس سوال کے اندر opening balance is given ہے 1st january 2012 کے debit balance بھی given ہے credit balance بھی given ہے 235 400 اور 18,900 اس کو لکھیں اپنے پاس brought down 1st january 2012 ایک brought down ہے 235 400 ٹھیک ہے اور دوسرا brought down آپ کے پاس 18,900 تو یہ طرح سے ہوگا 1st january 2012 دوسرا brought down آپ کے پاس آ گیا 18,900 پھر آپ کے پاس کیا ہے credit sales 5,91,000 کی ٹھیک ہے تو 5,91,000 کو آپ نے یہاں پہ debit کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس میں وہ والی sale بھی شامل ہے جو opening advances سے pertain کرتی آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ جو آخری line ہے آخری line صرف اور صرف آپ کو closing balance کے بارے میں hint دے رہی ہے کہ اب آپ سال کے آخر پہ کھڑے ہو آئے گا آخر آئیٹم آرہ ہے cash received from debtors اور اس میں نیچے brackets میں کیا بات لکھی ہو ہے including bad debts recovered روپی 29,300 یعنی کہ یہ figure ہے 462 000 اس کے اندر آپ کے پاس کیا شامل ہے cash received ہوا ہے نا یہ پہ کیا لکھا ہے cash receive from debtors اب اس میں ایک پرانے کسی debtor سے بھی پیسے آپ نے جو receive کیا نا in lieu of what in lieu of bad debt recovered وہ تھا تو debtor کبھی آپ نے بھلے اس کو write off کر دیا لیکن اس sense میں انہوں نے کیا استعمال کیا ہو اس کو as general sense in a general sense کہ جتنے بھی آپ کے لوگ تھے جن سے جن نے آپ سے originally credit پہ خریداری کی تھی ان سے آپ کو کتنے پیسے ملے 4,62,000 اب اس میں ایک ایسا debtor بھی شامل تھا جس کو آپ previously write off کر چکے تھے وہ پہلے کیا ہو گیا تھا bad debt ہو گیا تھا کبھی کسی زمانے 9,300 تو انہوں نے وہ cash received کی figure میں اس کو شامل کر دیا کیا کریں گے as it is 4,62,000 لیں گے ہن جی as it is as it is لیں 4,62,000 نہیں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ bad debt recovered کا ایک روپیہ بھی آپ کے control account میں نہیں آنا چاہیے ہم نے کیا بات کی تھی میں نے آپ کیا بولا تھا bad debt recovered bad debt recovered جو ہے اس کا دور دور تک control account سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو اب جب ہم یہا پہ cash یا bank کی جو figure لکھیں گے received from debtors اس میں اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا four lakh sixty two thousand minus twenty nine thousand three hundred بلکل cash debit وہی بات ہے cash debit ہو کے bad debt recovered credit ابھی ہم bad debt recovered کو کر رہے ہیں انشاءاللہ کل سے ہم بتا دیں نہیں bad debt expense ہی آپ credit کرتے ہو ٹھیک ہے تو بات کیا ہو رہی ابھی control accounts بنا رہے control account بنا رہے آپ کو یہاں پہ cash receive from debtors کی figure لکھنی ہوتی ہے credit site پہ یہ نا یہاں پہ آپ کو figure لکھنی ہے cash لکھا ہوئے نا یہاں پہ cash receive from debtors اب ایسا کچھ لکھا ہوتے تو ہم اس کو اپنے receivable control account sales ledger control account credit site پہ لکھ دیتے ہیں میرا سوال یہ کہ کیا یہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا مجھے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور نیچے bracket میں کیا لکھا ہے کہ اس figure کے اندر this is what including bad debts recovered 29,300 تو 4,62,000 میں 29,300 شامل ہے نہیں 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 آپ بس مجھے یہ بتاؤ control account میں کیا کریں گے جی Mohsin you should subtract the amount from this we will subtract the amount 29,300 کی amount we will subtract from 4,62,000 اس کا reason یہ کہ آپ نے اس بات کو یاد کر لینے رٹا مار لیں کہ bad debt recovered کا ایک روپیہ بھی کہیں بھی نہیں آنا چاہیے آپ نے بھی یہ کا اچھا I didn't understand کنٹرول اکان میں debit کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا تو آپ debit کر دو 4,62,000 یہاں پہ لکھے آپ یہاں پہ 29,300 debit کر دو تو بات ہو جائے گی کہ آپ نے full amount یہاں لکھی اور اس میں 29,300 کو debit کر دیا یعنی کہ نکال دیا تو یا تو آپ کے پاس طریقہ یہ ہے آپ اس طرح سے لکھ لو یا جو زیادہ appropriate ہے جو کہ میں آپ کو suggest کروں گی وہ کیا ہے کہ 4,62,000 میں سے 29,300 آپ minus کروگے اور وہ والی figure یہاں لکھ دو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے 4,62,000 minus 29,300 29,300 تو آپ کے پاس یہاں فگر کتے لے 4,3,2,700 لیکن جو زلیخہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ credit site پہ پوری کی فگر لکھ لو 4,62,000 کی اور instead آپ اس کو nullify کرنے کے لئے اس میں سے نکالنے کے لئے debit کر دو اپنا 29,300 تو وہ طریقہ بھی بلکو ٹھیک ہے صحیح ہے بات کلیر ہے آپ کو تو آپ نے بس اس بات کا خیال رکھ رکھ نا ہے کہ bad debt recovered کا اگر افکٹ آ بھی رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اپنی بکس میں سے نکال دینا ٹھیک ہے یہ بس main چیز تھی آپ کا جو میں نے سوال آپ کو دیا پریکٹس کے لیے اس میں بھی یہ concept شامل ہے ٹھیک ہے تو جی جب debt return off کیا تھا ہم نے sales control account میں credit کیا تھا اس کو یہ والی فکر لیکن جب recovered ہوا ہے تو ہم اس کو debit side پر لکھ سکتے ہیں ہاں دیکھو پھر اس میں یہ ہوگا نا دیکھو اب ذرا دیکھ لو جب جس بھی یہ write off کبھی پچھلے سالوں میں ہوا ہوگا کیونکہ اس سال میں تو write off کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سال میں تو کچھ بھی write off نہیں ہوا اس کا مطلب یہ جو write off ہوا تھا جب یہ bad debt کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے اب آپ در ادھر دیکھو آپ کی بات مجھے سمجھ میں آرہی ہے آپ کو انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی دیکھو ہم نے کیا کیا ہم بیڑڈ ریکاورڈ کو credit نہیں کرتے یہ میں صرف آپ کو سمجھ انے کے لئے کر رہی ہوں کہ ہم نے ایک income record کر نی ہے ویسے بیڑڈ expense کے account میں ہم credit کر رہے ہوتے ٹھیک ہے وہ بات انشاءاللہ ہم بات میں کریں گے ایک تو طریقہ یہ ہے جو کہ ڈائریک طریقہ ہے جو آپ نے اس طرح سے یاد رکھ ہے اب میں بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے اب ہم پورا اس کو سیناریو کو بنا لیتے ہیں اگزامپل وہ کر لیتے ہیں اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں فور اگزامپل یہ جو 29,300 کا write-off ہوا تھا نا یہ ہوا تھا 30 June 2010 کو ٹھیک ہے ہم کون سال میں کھڑے ہوئے ہم 2012 میں کھڑے ہوئے یعنی کہ دو سال پہلے ڈیرھ سال پہلے یہ write-off ہوا تھا یعنی کہ جب یہ debtor نے آ کہ ہم آپ کو pay-off نہیں کر سکتے تو ہم نے اس date میں کیا recording کر لی ہم نے کہ bad debts expense میرا ہو جائے گا debit کتنے سے 29,300 سے اور کیا credit ہوگا میرا میں نے کر دیا sales ledger control account کو create کر دیا ٹھیک ہے یہ تب کی بات ہے جب میں نے تو میں نے یہ double entry pass کر دی اب کیا ہوتا ہے اس سال وہ آ کے مجھے 1 february 2012 پہ کہ اس صبح وہ آ کے مجھے کہتا ہے یہ جو debtor تھا اب ہم اس کو بھول چکے ہم نے اس کو اپنی books میں سے write off کر دیا تھا ڈیرھ سال پہلے ہم اس پیسے لینے ہی نہیں تھے ہم نے write off کر دیا تھا اب ہوا کیا پہلی فروری 2012 کو یہ debtor میرے پاس آتے ہے اور یہ کہتے ہے کہ جی میں نے آپ کو 29,300 اکر سے کسی time پر دینے تھے آپ نے اس کو write off کر دیا تھا اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے آ گئے ہیں اور میں اس position میں ہو کہ میں آپ کو pay off کر دوں تو جیسی وہ مجھ سے commit کر لے گا کہ میں آپ کو pay کر دوں گا تو میں first february کو for example double entry کیا پاس کروں گی صبح میں پاس یہ کروں گی کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے receivable book کرنا ہے واپس سے کیونکہ یہ بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو pay کر سکتا ہوں تو میں نے کیا کر دینا ہے کتنے سے 29,300 سے اور کیا کر دینا ہے bad death recovered کی نام کی میں ایک income بک کر دینا ہے ٹھیک ہے 29,300 کی یہ تب کی بات ہے جب یہ آ کے مجھے commit کر رہے کہ جی میں آپ کو pay کر سکتا ہوں یعنی کہ واپس سے میرا کیا بن گیا debtor بن گیا میں اس کو واپس میں اس کو books میں لے آئی اب for example اس دن وہ آ کے مجھے پیسے بھی دے جاتا ہے تو جس time اس نے مجھے commit سے اور کیا credit کر دینا ہے اب میں نے کہہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے جو receivable تھا وہ مجھے ختم ہو گیا میرا مل گیا مجھے پیسے رائیٹ تو یہ میں نے credit کر دی ہے 29,300 سے یعنی کہ recovery کے دو steps ہیں اس سیناریو میں دو steps ہو گئے پہلا جب وہ commit کر رہے تو میں receivable book کر رہی ہوں اور فورا جیسی مجھے وہ cash دے رہا تو میں نے اس کو write off ختم بھی کر دیا اگر آپ دیکھو تو اگر پورے سیناریو کو same date اور same time پہ اگر resume کرو کہ اس نے پہلے آکے مجھے جیسی یہ پیسے دیے تو میں receivable ختم کر دیا اپنا اب اگر آپ یہاں پہ دیکھو same time پہ sales ledger control account debit ہو کے credit بھی ہو رہا ہے right debit ہو رہا ہے یہاں پہ تو اگر ہم اس والی entry کو اگر ہم اس پوری transaction کو merge کر دیں دونوں double entries کو ایک double entry میں لے کر کے کو بتاتی ہوں sales ledger control account یہ اور یہ پورشن آپ کا کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کا cancel ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دونوں کیا ہو رہے ہیں cancel ہو رہے ہیں یہ debit ہو رہا ہے ساتھ ہی دوبارہ سے credit ہو رہا ہے تو ہم بیسکلی ہم نے کیا ڈبل entry پڑی ہم نے اوپر جو پڑی وہ کیسے کیا پڑی cash یا bank debit or bad debt recovered credit تو وہ basically یہ ہی ڈبل entry ہے یہ میم میم clear ہوگی ہے میم clear ہوگی ہے اگر وہ direct پیسے دے دیں return off کے بعد تو ہم تب کیا کریں یہ کریں گے نا بس نا آپ نے یہ کہنا ہے bad debt recovered ہوگا نا بھلے فورا سے write off کے 10 سال کے بعد ہو آپ نے کرنا کیا جس ٹائم پہ آپ کو پیسے ملیں گے آپ نے cash یا bank کو debit کر کے bad debt recovered کو کرنے کیونکہ normally ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی debtor write off ہوا ہو اور آپ کے پاس آتا ہے پیسے لے کر ہی آتا ہے وہ آپ پہلے 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 میں دے دوں گا یعنی کوئی time lag نہیں ہوتا between us getting to know کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے اور between us receiving the money actually جیسے وہ پیسے لے کر آتا ہے نا اس time پھر ہم کہتے کہ اچھا یہ آگیا پیسے لے کے ٹھیک ہے یعنی کہ means means is question میں first two entries pass ہوئی ہوئی ہے return off کی بھی اور پیسے لے آنے کی بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی entries میں pass ہوئی ہے کیونکہ آپ کو question میں یہ کہہ رہا ہے نا کہ bad debt تھا وہ recovery کس کی ہو رہی ہے ایسے debtor کی ہو رہی ہے جو کہ bad debt تھا اور bad debt کسی پرانے time پہ ہو چکا تھا کیونکہ دیکھو during the year کوئی bad debt کی آپ دیکھو ہم نے کہ اچھا ٹھیک ہے اس سال میں کیا ہوا ہے اس سال میں cash یا bank debit ہو کے bet recovered credit ہو 29,300 سے اور اس کی figure 29,300 یہ figure نہیں آنی چاہیے تو ہم نے یہاں پہ لکھتے ہے وہ minus کر دیا اس کو ٹھیک ہے تو بیسکلی ہوا کیا یہاں پہ دیکھو اگر میں consolidated double entry بنا ہوں آپ یہ کہو گے کہ مجھے total cash اپنے debtor سے کتنا ملا 4,62,000 ٹھیک ہے cash میرا total debit ہو رہا 4,62,000 سے لیکن credit کرتے وے میں یہ کہوں گی کہ میرا sales ledger control account credit ہوگا پیسے مل رہے نا sales ledger control account سے اور 29,300 سے credit ہونا ہے نا sales ledger control account نہیں ہونا وہ کیا ہونا ہے bad debts recovered clear ہے بار تو آپ cash account تو ہوگا debit پوری amount سے 4,62,000 سے لیکن 4,62,000 کو دو different جگہوں پہ credit ہونا ہے 4,32,700 credit ہونا sales ledger control account میں اور کیوں صرف یہ credit ہو رہا ہے کیونکہ 29,300 اس account سے write off کر چکے تھے اب اس کا recovery ہوگی تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کیا credit کریں گے 29,300 کہیں گے کہ unexpected income تھی یہ ہم نے کوئی receivable book نہیں کیا ہوا تھا اس کے gains جو receivable تھا وہ write off کر چکے تھے تو اب ہم sales as control account کو credit نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ نے صرف بنانا ہے control account تو آپ نے اس طرح سے show کر دینا اور اس بات کو رٹا مار لیں ہے کہ bad debt recovered اگر cash receive from debtors کی figure میں bad debt recovered بھی given ہوگا تو point یہ تھا کہ آپ نے اس figure کو minus کر دینا ہے اور پھر figure لکھنی ہے cash یا bank کی clear ہے زولیخہ جی زولیخہ چلے ٹھیک ہے ضرور درست محسن آپ کو بھی clear ہے تو بس ایک چھوٹی آیا نہیں ہے تو میں اس کی picture لے لی ہے تو میں اپلوڈ کر دوں پھر آپ دیکھ لیں گے اس کو solve کر لیں گے ٹھیک ہے just give me two more minutes جی تو زولیخہ question 4.2 میں ہے آپ کو issue 4.2 آپ کا چھوٹی اس کا ہے books of prime entries والا double entries کا ٹھیک ہے 4.2 میں کیا رہو insurance وغیرہ کا بتایا نہیں گیا کہ expense 4.1 اچھا 4.1 insurance کا نہیں بتایا ہوا کہ کیا ہے اچھا اس میں آپ دیکھ لو یہ آپ کو ایک اسم کا trial balance دیا ہو ہے لیکن اس میں صرف difference کیا ہے کہ اس میں آپ کو debits or crates column میں نہیں دیا ہو تو آپ چیک کر لو کہ insurance کو اگر آپ debit balance رکھتے ہو تو کیا آپ match کرتا سارے جو debit items سارے credit items کو add کرو ٹھیک ہے debit items کو add کیا credit items کو add کیا دیکھ لو کہ اگر balance کر رہا ہے نہیں کر رہا insurance کو as an expense لے کے دیکھو اور پھر آپ اگر وہ balance نہیں کر رہا پھر آپ اس کو as an income لے دیکھو تو اس سے balance ہو جائے گا ٹھیک ہے trial balance پہلے بنا لو مہتر statement of financial position مت بنا SOCI مت بنا پہلے check کر لو اگر trial balance given ہوتا تو یہ کون سے column میں لکھا ہوتا تو balance ہو جاتا ٹھیک ہے چالے اب ہم آتے ہیں یہ آپ کے سامنے confirmed expense ہے چلو ٹھیک ہے لیکن وہ check بھی ہو جائے گا پھر اس طرح کوئی آتا تو آپ check کر لیا کر چک کر لو اس کو جلدی سے اچھا اب یہ سوال ہے image کے form میں ہے ٹھیک ہے تو نظر آ رہے ہیں question number i12 ہے یہ میں upload بھی کر دوں گے لنک پر جن کے پاس question bank موجود ہے وہ دیکھ لیں question اپنے پاس interesting سوال ہے ہے تھوڑا سا different اس میں reconciliation نہیں مانگی گئی یہ simple آپ basic control account کو آپ کو test کر رہے ہیں تو basically we're now done with ہے ہے تھوڑا سا bloody سا ہے I'll try کہ مجھے صاف میں مل جائے جلدہ جل اگر صاف میں مجھے extra questions upload کیے ہے اس میں LMS پہ وہ ایسی آپ کی personal private practice کے لئے اس کی solutions بھی میں upload کر دوں گی ٹھیک ہے تو we're done with the practice ہم اچھے خاص questions کر چکے ہیں اب آپ کے پاس iCAP question bank ہے وہ attempt کریں پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ i12 i17 i17 کے ilau i17 اگر وہ uploaded ہے handout میں تو اس کو آپ صرف نہ کریں وہ آپ کا provision for doubtful debts का اس میں تھوڑی testing ہو رہی ہے تو ابھی تک ہم نے نہیں کیا وہ آم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے اور i12 ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں چلیں تو ادھر آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہہ رہے یہ the total balances as at march 31st 1995 of the individual accounts in the purchase ledger of furkan limited furniture distributors amounted to credit balances itna or debit balances itna right کونسی date پہ 31st march 1995 اب وہ یہ کہہ رہے the above amounts agreed with the purchase ledger control account as at march 31st 1995 یہ balances کس کے بتا رہا تھا وہ purchase ledger کے payable ledger کے یعنی کہ subsidiary ledger میں یہ balances آ رہے تھے اور نیچے اس نے یہ بتا دیا the above amounts agreed with the purchase ledger control account as at march 31st 1995 یعنی کہ اس date پہ ہمارا control account اور ہمارا subsidiary ledger match کر رہے تھے ٹھیک ہے the following information relates to the company's activities during the year ended march 31st 1996 اب وہ اگلے سال کے آخر میں آپ کی بات کر رہے یہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے یہ 1996 کے year ended کے opening balances ہو جائیں گے پچھلے سال کے closing یعنی کہ اس year کے opening رائٹ پھر ہم چلتے نیچے وہ کیا بتا رہے credit purchases totaled at list price rupees 2,46,000 credit purchases return to suppliers totaled at list price 2,584 payments totaling rupees 187,316 settled outstanding debts of rupees 1904,16 کیا کہہ رہے یہ payments totaling rupees 187,316 settled outstanding debts of rupees 1904,16 کیا مطلب ہوا اس بات کا کیا مطلب ہوا اس کا جی discount received allowed نہیں ہے ہم supplier کو payment کرے نا یہاں پہ بھی suppliers آگئے purchase آگئے ٹھیک ہے ابھی ہم purchase ledger control account پہ ہیں تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس discount received ہے ٹھیک ہے discount received کتنا ہوگا ہمارا original جو ہم نے liability settle کی وہ کتنی تھی 190 416 ہم نے کتنا pay کر کے liability settle کر دی 187 316 جو remaining 3100 کی amount ہے difference between the two وہ کہیں گے کہ وہ discount receive ہو گیا نا وہ discount ہم دے دیا supplier 3100 very good پھر آگئے وہ کیا کہہ رہے in addition to the payments mentioned in c above یعنی کہ 187 316 کے ilawa فرکان limited paid خان printer limited in february 1996 rupees 3000 as a deposit for a supply of specially constructed arms chairs ٹھیک ہے آپ furniture distributor تھے ٹھیک ہے furniture کی distributor تھے تو آپ نے فرکان limited خان printer limited کو ایک deposit دیا ایک advance دیا ٹھیک ہے the manufacture of these chairs will commence in May 1996 96 اب ہم تھوڑا س اس کو complete کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا year کیا ہے پورا کتنے کون کون سے مہینوں کو cover کرتا ہے آگے وہ کہہ رہا the payment to خان printer limited is the first and only transaction with that company on or before March 31st 1996 تو ادھر آجائیں ہمارا year ended کب ہے year ended ہے 31st March 2000 and sorry 31st March 1996 ٹھیک ہے یہ آپ کا year ended ہے 31st March 1996 تو یہ شروع کب ہو آگا یہ شروع ہو آگا 1st April 1995 کو 12 مہینے پہلے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرکان limited نے February 1996 میں جو کہ ہمارے year میں fall کرتا ہے یہ پہ کہیں پہ February 1996 میں اس نے کیا کیا ایک deposit پہ کیا کس کو خان printers کو اور جس چیز کے لئے اس نے deposit پہ کیا اس کی construction ہی کب شروع ہوگی May 1996 میں تو اس کی construction شروع ہوگی یعنی کہ ہمارے year end کے بعد May 1996 میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی construction شروع ہوگی تو پھر supply اس کی کب ہوگی وہ پھر May کے بعد ہی ہوگی یعنی کہ 31st March 1996 پہ کھڑے ہوگے فرقان limited کیا کہے گا فرقان limited یہ کہے گا کہ میں نے 3000 روپے کا deposit پہ کیا ہوا ہے جس کے against مجھے ابھی تک goods receive نہیں ہوئی بات سمجھ رہیے آپ نے double entries کی تو پاس کرنی ہے جب آپ نے payment کی فیبرری میں تو آپ نے bank کو credit کر دیا اور کیا debit کر نہیں ابھی ہم دیکھ لیں گے ٹھیک purchase ledger control account آپ نے debit بھی کر دینا ہے supplier debit کر دینا ہے اور 31st March 1996 پہ کھڑے ہو کے بس اتنی بات سمجھ رہیے 31st March closing کی date پہ کھڑے ہو کے فرکان یہ بات بولے گا نا کہ میرے business نے deposit پہ کیا تھا فروری 1996 میں جس کے against مجھے ابھی تک good receive نہیں ہو یہ بات بولے گا بالکل بولے گا کیونکہ وہ اس کے against جو chair ہمیں receive ہونی ہے وہ تو مئی کے بعد کبھی جا کے ہوگی ہوگی ہو سکتا ہے مئی میں ہو جائے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے year end کے بعد ہمیں receive ہوگی یا ہوگی ابھی تک ہوئی نہیں ہے اتنی بات clear ہے سب کو موسی رہا clear ہے جو میں بات بول رہی ہوں اس کو فالو کر رہے ہے نا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں on march 31 1996 a check for rupees 416 paid by the company to بہادر زہیر was returned for the date shown of march 20 1996 to be corrected یعنی کہ کیا ہوا تھا آپ نے اتفاق سے مہینے کی سال کے آخری دن آپ نے ایک check جو issue کیا وی ریٹرن ہوا سال کے آخری دن آخری دن آپ کو پتا لگا کہ جی اس check کے اوپر date غلط تھی کوئی اب اس میں نام خوصے ہیں کہ کیا گھر بڑوی کیا نہیں ہوئی وہ کیا لکھا آگے to be corrected یعنی کہ آپ کا check کیا ہو گیا آپ نے pay کیا تھا بہادر زہیر کو check issue کیا تھا وہ اس date پہ کیا ہو گیا dishonor ہو گیا اب ادھر دیکھیں ذرا کیا ہوا اردو میں بتاتی ہوں اس کو 31 March 1996 کو 416 روپیز کا ایک check جو کہ آپ نے previously issue کیا تھا بہادر زہیر کو وہ بہادر زہیر صاحب واپس لے آئے اس date پہ March 31 پہ وہ لے کر آئے آپ کے پاس کہ یہ check date غلط ہے یعنی کہ check date غلط ہو گئی یعنی check dishonor ہو گیا اب آپ نے دیکھیں یہ پہ لکھا issue ہے تو date کا کہیں پہ بھی مسئلہ آجائے اب یہاں پہ بات assume کر رہے ہیں اس میں جو کہ explicitly ہم کر بھی سکتے ہیں کہ اس situation میں کیا ہے March 31 پہ وہ check ٹھیک کروانے کے لئے لیا اور ہم نے March 31 کو ہی وہ check ٹھیک کر کے واپس بھی دے دیا بات سمجھ جارہی ہے یعنی کہ correction بھی اس کی اس date پہ ہو گئی اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی اکاونٹنگ کس طرح سے کرنی ہے کرنی ہے یا نہیں کرنی پھر نیچے وہ given بات بول رہا ہے کہ all goods purchased by فرکان limited during the year ended March 31 1996 are subject to a trade discount of 25% of list prices اب اگر آپ note کرو یہاں پہ انہوں نے آپ کو credit purchases کی جو figure دی بھی 2 46 thousand یہ کیا لکھا آگے at list price یعنی کہ discounted figure نہیں ہے اسی طرح credit purchases returned بھی list price پہ given ہے اس میں سے بھی آپ کو کیا کرنا ہے trade discount کی deduction کرنی ہے ٹھیک ہے یہ original prices آپ کو given ہے یعنی کہ اس میں آپ نے اب control account میں recording کرتے ہو آپ نے discount کرنا ہے trade discount آگے چلتے آگے یہ کہہ رہا ہے early in march 1996 یعنی کہ سال کے آخری مہینے میں it was discovered that both the purchase ledger and sales ledger included in account for the same person حکیم یعنی کہ حکیم ہمارا purchase ledger میں بھی آ رہا تھا جہاں پہ suppliers لکھے ہو ہوتے ہیں اور sales ledger میں بھی آ رہا تھا جہاں پہ customers لکھے ہو ہوتے یعنی کہ حکیم صاحب ہمارے customer بھی تھے اور supplier بھی تھے credit customer بھی تھے اور credit supplier بھی تھے the purchase ledger account یعنی کہ ان کا جو supplier والا account تھا as at march 31st 1996 showed a credit balance of 540 یعنی کہ 31st march پہ کیا position تھی کہ ہم ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکیم کو 540 روپیز pay کرنے ہے and the sales ledger account یعنی کہ ان کا customer account تھا at the same date a debit balance of 5 to 50 یعنی کہ 31st march 1996 پہ ہمیں حکیم کو pay کرنے payable تھا 540 اور receivable تھا 5250 تو کیا ہوتا ہے اس طرح سے جب ہوتا ہے تو ایک ہی party سے اگر آپ کو ایک اس date پہ payable بھی اور receivable بھی ہو بلکل ٹھیک ہے تو آپ اس کو net off کر سکتے ہو کو سنجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ setting off کرو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ net off کرو یہ parties کے اوپر depend کرتا ہے کہ net off کرنا چاہا بھی رہی ہے یا نہیں جاری تو سوال میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو سکتا ہے یہ پہ لکھا و کہ it was decided not to set off one balance against the other نہیں نہیں material amount کا کوئی اس سے to set off ٹھیک ہے یعنی کہ set off کرنا ہے یعنی کہ کیا کرنا ہے standard contract double entry کیا ہوگی ہمیشہ sales ledger control account credit ہوگا purchase ledger control account debit ہوگا کس figure سے ہوگا lower of the two اب آپ نے اس میں بھول جانا ہے کہ lower کا تھا lower purchase ledger کا تھا یا sales ledger کا تھا نہیں اس بات سے کوئی concern نہیں ہو نا ہمیشہ purchase ledger control account debit ہوگا sales ledger control account credit ہوگا بھلے higher figure purchase ledger کی تھی یا sales ledger کی تھی اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہے double entry pass کریں گے میں بار بار repeat کر رہی ہوں double entry pass کریں contract کی purchase ledger control account payable control account debit ہوگا sales ledger control account receivable control account credit ہوگا کس figure سے ہوگا اس میں آپ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے lower کونسی figure 540 کم ہے یا 5250 کم ہے جونسی بھی کم figure ہے آپ نے ووالی figure contra entry میں لکھ دی ہے ٹھیک ہے چلے نیچے آپ دیں نیچے وہ کہہ رہا ہے at march 31st 1996 یعنی closing کے time پہ the following accounts in the purchase ledger had debit balances as indicated below تو purchase ledger کے اندر suppliers کے accounts کے اندر debit balances سے کیا مطلب ہے کہ آپ کو انسے کچھ receivable تھا right آپ نے انسے کچھ receive کرنا تھا advance دیا تھا آپ نے اور آپ نے ایک اور advance یہاں پہ بھی دیا ہوا تھا یاد رکھئے گا دو advances یہ تو ہیں اس date پہ ایک اور advance ہے جو کہ وہ test کر رہا تھا کہ examiner نے test کرنا ہے basically کہ کیا یہ آپ دماغ میں رہتا ہے کہ 31 mars 1996 پہ آپ کے پاس 3 debit balances ہیں 3 آپ کے پاس carat downs میں آپ نے 3 figures کو add کر کے لکھنا ہے 3000 بھی 200 اور 210 بھی ہے ٹھیک ہے نیچے لکھ 3000 خان printer limited والا آپ نے خان printer کو 3000 کا advance دیا تھا فروری میں جس کے against آپ goods کب ملیں مائی میں سال کے بعد اب تک نہیں ملے ہمیں اب تک اس کے against کوئی goods نہیں ملے ہم نے پیسے دے دیا تھے ٹھیک ہے آجھا اب آگے کیا ہے a payment of rupies 100 in may 1995 to rashid a creditor یعنی کہ آپ نے payment کی 100 rupies کی may 1995 میں may 1995 ہمارے year میں fall کرتا ہے ایپریل کے بعد جو مہینہ تھا یعنی کہ سال کے دوسرے مہینے میں آپ نے کوئی payment کی تھی rashid کو had been debited in the purchases account اب یہاں پہ غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی before the discovery of the accounting treatment of this payment یعنی کہ ہوا کیا جو accountant تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ transaction تھی کیا اس نے یہ دیکھا کہ payment ہو رہی ہے 100 روپے کی اچھا کس کو ہو رہی ہے ایک supplier یقین ہے یہ کوئی cash purchase ہوگی اس نے کیا کر دیا purchase کو debit کر کے bank کو کر دیا credit کرنا کیا چاہیے تھا آپ نے creditor کو payment کی ہے یعنی ایک ایسی party جس سے آپ transaction original کی تھی credit پہ تو ہمیشہ credit پہ جو transaction ہوتی اس کی payment بعد میں کر رہے ہوتے نا اس کی payment بعد میں کر رہے ہوتے تو creditor کون ہوتا ہے creditor یا debtor وہ ہوتا ہے جس کو اپنے original sale یا purchase آپ نے کی ہوتی credit پہ payment کی باری آرہی ہوتی ہے بعد میں تو آپ نے payment کی اور کس کو کی تو آپ debit کس کو کرنا چاہی تھا payable control account کو یعنی کہ اس میں double entry pass کیا ہونی چاہی تھی correct اس میں double entry تھی purchase ledger control account آپ debit کرنا چاہی تھا 100 سے payment ہو رہی ہے یعنی cash یا bank credit ہو نا چاہی تھا 100 سے right اس میں اس نے پرچیز ledger control account debit کرنے کے بجائے کس debit کر دیا purchase اس کو ٹھیک ہے تو کریں گے بلکل ٹھیک اب وہ کیا کہہ رہے ہے the balance at march 31 1996 on rashid account in the purchase ledger was 100 credit تو ضائی سی بات ہے ہم نے جب rashid کے account payment ہی نہیں دکھائی جب اس کو record کر لی ہیں as a cash purchase to جو rashid account تھا purchase ledger کے اندر وہ بھی کیا ہوا وہ بھی آپ نے اس پہ لکھا رہے کہ ابھی بھی ہم نے راشد کو pay کرنا ہے 100 روپے آرہا ہے کہ ہم اس کو کر چکے ہیں لیکن اس کی accounting ٹھیک نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب وہ لکھا وہ رہا رہا ہے there are no accounts with debit balances as at march 31st 1996 in the purchase ledger other than those referred to above یعنی کہ above میں وہ کہہ رہا ہے اس پورے سوال میں جتنے بھی debit balances ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس نے چلا کی دکھائی ہے اس نے یہ نہیں کہ there are no accounts with debit balances other than سعید and سوہیل اب اگر ہم above کو دیکھیں تو above میں دو تو یہاں پہ debit balances نظر آ ہی رہے ہے ایک debit balance یہاں بھی ہے تو یہ گلتی بچے اس میں examiner آپ کا test کر رہے آپ کی knowledge ٹھیک ہے then why he wrote جی نہیں then کیوں لکھا اس نے جب ہیں 3 تو اس نے کہا ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے nope اس نے یہ تو نہیں لکھا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس نے لکھا واہ there are no accounts with debit balances in the purchase ledger other than those referred to above above سے کیا مراد ہے اس line سے اوپر اس والے portion میں بھی ہے اور اس والے portion میں بھی ہے یہ تو اس نے چلاکی دکھائیے اس نے یہ تھوڑی بولا کہ other than debit balances of سعید and سحیل اس نے نام ہی نہیں لکھا ان کا اچھا میم یہ جو accreditor had been debited in the purchase account یہ subsidiary بھی تو تھوڑا show کر رہا ہے جیسے subsidiary میں debit کر دیا نہیں 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 یہ کہہ رہا ہے payment of rupees hundred made to rashid a creditor یہ transaction آپ کو بتا رہا ہے یہاں تک آ کے stop کر دو جب میں نے ہاتھ رکھا ہے پہ آ کے stop کر دو کہ payment تھی راشد کون تھا creditor اس کے بعد وہ بول رہا ہے کہ یہ payment had been debited in the purchases account creditor had been debited in the purchases account نہیں ہے وہ راشد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ راشد کون تھا creditor تھا اس کے آگے کومہ آنا چاہی سب subsidiary کے لئے ہمیشہ ledgers کا لفظ یہ ہمیشہ use کرے گا ہاں وہ آپ کو purchase ledger کا term یا subsidiary کا term تو بولے گا لیکن اس میں دیکھو اس پوری transaction میں غلطی دونوں جگہ پہ ہوئی ہے اس پوری transaction میں جو غلطی ہو گئی نا وہ دونوں جگہ پہ ہوئی ہے کہ payment کو پرچیز ledger میں جو اکاؤنٹ ہے آپ کے creditor کا اس کو بھی debit کرنا چاہی تھا آپ نے اس کو debit نہیں کیا نہ جنرل ledger میں debit کیا اس کو نہ subsidiary ledger میں آپ نے instead کس کو debit کر دیا پرچیز اکاؤنٹ کو debit کر دیا جنرل ledger میں اور subsidiary ledger میں آپ نے کچھ نہیں کیا یہ غلطی ہو گئی صحیح ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم سوال پر آتے ہیں تو دیکھو اس میں آپ سے وہ reconciliation وغیرہ نہیں مانگ رہا وہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے کہ آپ نے پرچیز ledger control اکاؤنٹ بنانا ہے for the year ended March 31st 1996 اور دوسرے Contra والا یعنی کہ اس میں آپ نے Contra entry کے بارے میں double entry بتانی تھی part b کے اندر اب یہ سوال کیا ہے یہ basic control accounts کا سوال ہے تو ہم دیکھتے ہے یہ آپ کا پرانا question ہے 1998 کا ہے آئی cap کے exam ہے لیکن اس سے ہمیں idea مل جاتا ہے کہ آپ کا جو even basic control accounts کا سوال ہے وہ بلکل آپ کا simple format پہ نہیں ہو سکتا رائی اس طرح سے بھی آ سکتا ہے لیکن یہ بہت اچھا question ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہے کہ آپ period کا خیال رکھنا ہے کہ آپ accounting year کب سے شروع ختم ہو رہا ہے اور اس میں کون کون سے مہینے fall کر رہے ہیں کون کون سے مہینے outside of this period ہے advance وغیرہ سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم بناتے ہیں اپنا آپ لوگ بھی اپنے پاس یہ tier account بنا لیں ٹھیک ہے ہم بنانے جا رہے ہیں کیا purchase ledger control account ٹھیک ہے purchase ledger balance brought down carried down ہمیں 1995 کے given ہے پچھلے سال کے آخر کے ہمیں balances given ہے تو یہ اس سال کے شروع کے ہو جائیں گے یعنی کہ ہم یہ لکھیں گے 1st April 1995 right 1st April 1995 یا 31st March 1995 one is the same thing اور یہ ہمارے پاس بن جائیں گے brought down purchase ledger control account میں credit balances تھی 1949 1949 1949 493 right یہ credit آپ کا brought down ہو گیا اور debit brought down آپ کے پاس ہے 761 دہی آپ نے یہ لگ دیا پھر آپ آتے نیچے پھر آپ کیا لکھنے آپ کو during the year کی purchases چاہیے credit purchases total 246 000 at list price لیکن اس کے اوپر کیا بھی apply کرنا ہے trade discount ابھی بھی آپ نے minus نہیں کیا ہے تو purchases سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے payable control account purchase ledger control account سے purchases ہو جائے گا credit لیکن اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی working کرنی ہے right 61,500 ٹھیک ہے لیکن بچے زلیخہ یہ discount received نہیں ہے یہ بات آیا ہو آپ کو clear ہوگی یہ trade discount ہے آپ نے minus کر کے figure لکھنی ہے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا رہا ہے چلے very good کہ 2,46,000 میں پہلے 25% نکالیں پھر اس figure کو minus کرتے ہوئے دکھائیں اگر ہم 2,46,000 کو directly 75% کر لیں گے تو ہمارے پاس automatically وہ answer آ جائے 75% کیسے ہوا 25% جو 100% figure ہے 2,46,000 کی اس میں 25% آپ minus کرنا ہے تو بچ کتنا جائے گا 54 فیصد right 75% تو آپ نے یہ کر دیا 2,46,000 multiplied by 75% 184,500 ٹھیک ہے directly آپ نے یہاں پہ کر دیا پھر آپ کے پاس اگلا item کیا ہے credit purchases return یعنی کہ purchase returns purchase returns آپ debit site پہ دکھانا ہے لیکن اب یہاں پہ بھی کیا مسئلہ ہے اس کی بھی آپ کو list price given ہے کہ جب آپ نے originally ان items کو خریدا تھا ان ki list price کتنی تھی 2584 لیکن وہ آپ کو کتنے کی پڑی 2584 پہ آپ نے discount بھی تو کرنا ہے تو جب return کریں گے 2584 کو بھی جہاں جہاں list price is given ہے وہاں وہاں آپ نے trade discount دینا deduct کرنا clear ہوگی بات 2584 multiplied by 75% 1938 clear ہوگی یہ بات تو آپ کے پاس جہاں جہاں purchases کے لیے list prices آ رہی ہیں بھلے وہ purchase returns اور جو بھی ہو آپ نے اس کو discount کرنا لازمی ہے trade discount کرنا اس لیے ہم discount received کے اس میں کہیں بھی بھی نہیں لکھیں سیدھ سیدھ net figure لکھ دیں گے اپنے control account میں یہاں تک clear بات چالیں جی part c میں کہہ رہا payments totaling 187316 یعنی کہ آپ نے pay off کر دیا bank credit کر کے cash یا bank credit کر کر کے purchase ledger control account debit کر دی نا کتنے سے 187316 جو payment کی amount 187316 سے آپ نے payments دکھا دی اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ remaining جو آپ کے پاس 3100 ہے وہ آپ کا discount received ہے یہ کیسے آیا 190 416 minus 187316 اور آپ نے نیچے چھوٹی سی working کر کے بھی دکھا دی 190 416 minus 187316 اور آپ نے اس کو یہاں پہ discount receive دکھا دیا ٹھیک ہے یہاں تک note کر لے چالیں آگے چلتے اب part d میں وہ کیا کہہ رہا ہے in addition to the payments mentioned in c above for khan limited paid khan printer limited in february 1996 یعنی کہ february 1996 میں 3000 روپے کی payment transaction ہے بلکل ہے کیونکہ اس سال میں فیbruary 1996 میں ہی پیسہ آپ کے پاس سے گیا رائی تو آپ نے کیا ڈبل entry پاس کر دی آپ نے cash یا bank کو credit کر دینا ہے 3000 سے رائی 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 اور کو ڈیبٹ بھی کرنا ہے تین ہزار سے تو ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا کیش یا بینک ایڈوانس یا ڈیپوزٹ پیڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے کتنے کا تین ہزار کا یہاں دکھا دیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے ایک پیمنٹ سپلائرز کو کیے ون ایٹ سیون تری ون سکس اور دوسری آپ نے خان پرنٹر کو بھی کیے ان ایڈیشن ٹو لکھا ہوتا نا ان ایڈیشن ٹو دا پیمنٹس مینشنڈ ان سی اباؤو اگر فور اگزامپل یہاں پہ ہوتا انکلوڈیڈ ان دو فگر ان سی اباؤو فرکان لیمٹیڈ پیڈ خان پرنٹر لیمٹیڈ تین ہزار یعنی کہ اس میں سینیریو میں کیا ہو جاتا کہ ون ایٹ سیون تری ون سکس میں تین ہزار روپے اگر شامل ہوتے تو ہم اس کو یہاں نہ لکھتے لیکن اس میں بھی ہم ڈیڈکشن وغیرہ کچھ نہ کرتے وہ خیر سینیریو ہے بات بس یہ ہے کہ تین ہزار کی جو آپ نے پیمنٹ کی ہے ڈیپوزٹ کی جو پیمنٹ کی ہے ایڈوانس کی جو پیمنٹ کی ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول اکاؤنٹ میں ڈیبیٹ سائٹ پہ آئے گی اور کیوں آئے گی کیونکہ کیش کریڈٹ ہو رہا ہے اور کونسی مہینے میں ہو رہا ہے فیبریری نائنٹی نائنٹی سکس میں تو وہ ہمارا اس اکاؤنٹنگ یر میں فال کر رہا ہے نا اس اکاؤنٹنگ یر میں یہ فال کر رہی ہے ٹرانزیکشن تو ہمیں اس کو ریکارڈنگ کرتے میں بھی دکھانا ہے یہ ڈبل انٹری ہم نے بک کر لی ہے بات کلیر ہے سب کو یہ کیارٹ ڈاؤن یاد رکھئے گا ابھی تک ہم کیارٹ ڈاؤن پہ نہیں آیا بھی ہم ٹرانزیکشن پوشٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن ہے this is not a کیارٹ ڈاؤن کلیر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے زلیخہ کلیر ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں اب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ 31 مارچ 1996 پہ آپ کے پاس ایک چیک آیا تھا کریکشن کے لیے جیسے ہی وہ سامنے والے پارٹی نے آپ کو یہ کہا کہ جی چیک آپ نے مجھے اس کے اوپر ڈیٹ غلط لگ دی آپ نے کہا اوہو چیک ڈس آنر ہو گیا ڈس آنر چیک ہو گیا ہے نا میں نے چیک ایشو کیا تھا اپنے کریڈٹر کو پیڈ بائی دا کمپنی یعنی کہ فرقان لیمیٹڈ ٹو بہادر زہیر تو ہم کیا کرتے ہیں جب آپ کی کوئی چیک آپ کا ڈس آنر ہو جاتا ہے آپ نے کوئی چیک ایشو کیا تھا اور وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو ہم لائی بلیٹی دوبارہ سے ریز کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو ابھی نوٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس کو ابھی نوٹ نہ کریں سے سنتے رہیں ڈس آنر چیک اب آپ کہیں گے کہ اوہو جیسی ڈس آنر کا پتہ لگا تو فور ون سکس ہے آپ نے اپنی لائی بلیٹی ریکارڈ کر لی واپس سے آپ نے کہا کہ مجھے ابھی کیا کرنا ہے چیک یا تو ٹھیک کر کے دینا ہے یا مجھے نیا چیک ایشو کرنا ہے بات سمجھا رہی ہے اور اب اس سوال میں ہم کیا زیوم کر رہے ہیں ہم یہ زیوم کر رہے ہیں بلکہ یہ بات ہم نے لکھنی ہمیشہ یہ بات کرنی ہے انلیس خاص طور پر یہ منشن ہوا کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہم یہ کہیں گے کہ اگر ڈیٹ کی کوئی کریکشن آتی ہے ڈیٹ کا اگر کوئی ایرر آتا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سناریو آ جاتا ہے کہ کسی ڈیٹ پہ ہمیں چیک ریسیو ہوا واپس ہمارا وہ ڈس آنر ہو گیا کیونکہ اس کی ڈیٹ میں غلطی تھی تو ہم اسی دن ڈیٹ کی کریکشن کر کے واپس بھی کر دیں گے اگر انلیس اس میں آگے یہ لکھا کہ the check was not corrected on March 31 یعنی کہ اگر وہ لکھا ہوا کہ check اسی دن correct ہو کے واپس نہیں آیا اس سناریو میں تو obviously وہ بات explicit ہے اس سناریو میں تو ہم یہ کہیں گے کہ بس یہاں پہ liability ہم نے race کی and that's it لیکن یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی وہ ہمارے پاس آیا ہم نے disonored میں اس کو لکھ لیا اور ہم نے اسی دن کیا کر دیا اس check کو دوبارہ ٹھیک کر کے reissue بھی کر دیا تو جب ہم نے check دوبارہ سے supplier کے ہاتھ میں پکڑایا تو ہم کیا کریں گے ہم bank کو دوبارہ سے credit کر کے purchase ledger control account debit کر دیں گے 416 سے تو یہاں پہ ہو کیا رہے ہیں یہاں پہ same date پہ disonored کی بھی entry پڑی اور bank کی بھی entry پڑی ہے same figure سے تو ہم چاہے تو ہم اس پوری transaction کو omit بھی کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوا ہمارے پاس جب check receive ہوا جب ہمیں سامنے والی party نے کہا کہ اس کے پر date غلط ہے ہم نے کہا چلو جی bank کو reverse کر دو bank کو debit کر دو 416 سے اور کس کو credit کر دو purchase ledger control account credit کر دو 416 سے اور جیسے ہی میں اب دوبارہ سے اس کو check issue کر دوں گی نیا check بنا کے میں کہوں گی کہ اب payment میں یہ کروں گی کہ جس طرح payment میں نے ٹھیک والی اس کو کر دی تو bank میں نے credit کر دیا purchase ledger control account میں نے debit کر دیا same date پہ آپ کی یہ دونوں entries پڑ رہی ہیں تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں دونوں nullify کر رہی ہیں نا ایک دوسرے کو دونوں entries پوری کی پوری ایک دوسرے کو cancel out کر رہی ہیں تو you can say that we can even omit recording this transaction کیونکہ کوئی tension والی بات ہی نہیں تھی اس نے میرے سامنے وہ check لے کر آیا میں نے اس کو پر date ٹھیک کی اور واپس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دو second بھی نہیں لگے اس کام میں اور میرے وہی والا کام میرے پر کوئی tension نہیں ہے میں نے check کی اوپر date ٹھیک کر کے واپس بھی کر دیا ہے تو it would be as if جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ہاں اگر یہ بات ادھر mention ہوتی کہ آپ نے اس date پہ correction نہیں کی آپ نے march 31st کو correction نہیں کی آپ نے کسی بعد میں کبھی جا کے correction کی تو پھر آپ کیا کروگے پھر آپ یہ کہوگے کہ ٹھیک ہے پھر میرے صرف dishonored check کی entry پڑے گی کیوں کیونکہ میں march 31st کو کیا کروں گی میں march 31st کو کروں گی bank debit اور purchase ledger control account credit کر دوں گی لیکن اسی date پہ میرے پاس وہ نئے اب دوبارہ سے payment کی double entry تو پاس نہیں ہوئی کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پھر fresh check issue نہیں کیا یا میں نے اس check کی correction اس date پہ نہیں کی تو پھر میری یہ double entry بلکل نہیں نہیں صرف اگر صرف اگر scenario یہ ہو نا اگر اس میں لکھاؤ آپ کے پاس dishonor آ کے پڑھا ہوئے آپ کے پاس آپ نے اس کے اگر اس نیا check نے issue کیا یا اس check کی correction نہیں کی تو پھر آپ یہ کہو گے کہ بس صرف یہ double entry پڑے گی پھر اس میں آپ کو یہ والی entry دکھانا ضروری ہے 416 پھر آپ کا credit پہ آ رہا ہوگا صرف debit پہ نہیں آ رہا ہوگا تو اس scenario میں کوئی cancellation نہیں ہو رہی اس میں واقعی میں یہ double entry پڑے گی پھر آپ یہ کہو گے کہ جب وہ check dishonor ہوا وہ آپ کے پاس آ گیا اور ابھی بھی آپ کے پاس وہ پڑھا گیا آپ نے اس کے against fresh payment نہیں کی بہت سمجھا رہیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر سوال میں یہ لکھا ہوتا کہ اس year end میں ہمارے year end ہو گیا ہمارا march 31 ہو گیا اور ہم نے march 31 تک ہم نے نئی payment نہیں کی ہم نے نیا check issue نہیں کیا یا اس پرانے check پہ correction نہیں کی وہ ہم نے کی اگلے سال میں تو پھر اس سال کے لئے تو ہم کہیں گے نا کہ liability جب ہم اس کی fresh payment کر دیں گے یا جب ہم اس کو اسی check کے اوپر correction کر دیں گے تب ہم اس کی recording double entry تو دوسری ہے وہ record کر لیں گے لیکن yes ہمارے scenario میں current scenario اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ same date پہ dishonor ہوا اور اس date پہ ہم نے fresh اس کو correction بھی کر دی تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم کہیں گے وہ double entries دونوں pass ہوئی same date پہ اور دونوں ایسے pass ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو cancel out کر دی تو یہ ہمارے situation میں ویسے بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا چھیک ہے یہ پہ یہ بات ہو گئی ہم نے trade discount کو account for کر لیا پھر ہم آتے हاکیم والے situation میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں contra کرنا تو contra ہمارا آئے گا debit side پہ اور کتنی figures سے lower of the two ہمیشہ lower of the two میں یہ نہیں دیکھا کہ 540 کس کا balance purchase لیجر کا balance ہے یا sales لیجر کا balance میں نے کہ دونوں میں سے lower کون سی ہے 540 ہے پر purchase لیجر کنٹرول account کو debit کر دو 540 سے clear ہے بات ہم ہم سیٹ آف بھی کر دی اب ہم آتے ہیں کس پہ ہماری باری آ جاتی یہ تو balance brought down کے بارے میں بات تو ہونا کیا چاہی تھا purchase ledger control account debit ہونا چاہی تھا hundred سے cash یا bank credit ہونا چاہی تھا hundred سے لیکن انہوں نے purchase ledger control account کے بجائے purchases کو debit کر دیا تو اب ہم کیا کریں کرنے کے لیے ہم اس کو کریں گے جو ہم کرنا چاہیے تھا پہلے ٹھیک ہے تھوڑا سا reference دے دی ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ آپ نے کہ اس کو میں 100 record کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو figure تھی 187316 اس میں یہ amount شامل نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ cash purchases کی figure ہے یہ payment to creditors کی figure نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کیا تھی payment to creditor تھی تو that was an error وہ ہم نے یہاں پہ ٹھیک کر لیا اب ہم آئے پاس سوال کے اندر اور کچھ نہیں بچا صرف کیا بچا ہے اب brought downs بچے ہیں اب آپ کے پاس یہ purchase is ledger control account ہے یعنی کہ suppliers کا control account right suppliers کا normal balance کیا ہوتا ہے creditors کا normal balance credit ہوتا ہے یہاں پہ debit balances کے بارے میں ذکر ہے تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پہ ہے debit balances بھی ہیں سال کے آخر میں ایک تو سعید اور سحیل آمر کا ہے ہی ہے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک اور debit balance ہے سال کے آخر میں کھڑے ہو کے آپ یہ بات کہیں کہ فرقان limited نے فروری میں ایک payment کی تھی 3000 کی جس کو ہم نے یہاں پہ payment ہوتے دکھایا وہ بھی ہے 3000 کی ہم March 1996 پہ debit balance کا carry down کہاں پہ آئے گا credit side پہ کون کون سی figures 200 plus 210 plus 3000 200 سعید کا 210 سہیل آمر کا اور 3000 کس کو ہم نے کس سے ہمیں receivable ہے debit balance کس سے ہے خان printer سے ٹھیک ہے تو total ہمارا 3410 کا carry down آرہا ہے debit balance اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو کرنا ہے balancing کرنی ہے اس کی رائٹ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ credit balance تو لازمان آنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا 207 403 ہمارا یہاں پہ آرہا ہے 196 755 ہم difference نکالیں گے balancing figure کتنا ہے 10648 ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو دوسرا balancing figure ہماری آ جائے گی یہ ہم نے نکالی balancing figure اور یہ ہماری کیا ہوگی 31 March 1996 پہ ہمارا یہ دوسرا carry down ہے credit balance carry down debit side clear ہوگی اب اس کا جو second part ہے second part میں وہ کیا مانگ رہے ہے journal entry مانگ رہے آپ سے journal entry سے کیا مراد ہے journal entry آپ کس کی پاس کرتے ہو general ledger میں جو items ہوتے ان کی journal entry پاس ہوتی ہے right تو اب آپ کو کہہ رہا کہ آپ یہ بتا دو کہ kontra کو record کرنے کے لیے آپ کیا journal entry پاس کروگے تو وہ ہم already کر بھی چکے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دیکھو کئی بھی journal entry کے بارے میں بات کریں نا تو اس کا مطلب ہے double entry اور double entries آپ کو پتہ ہے صرف general ledger میں پاس ہو رہی ہوتی تو آپ نے یہ کرنے آپ نے یہ کہنا ہے پرچیز ledger کنٹرول account ڈیبیت ہوگا کتنے سے 540 سے اور کیا credit ہوگا sales ledger clear ہوگی بات یہ part بھی گا answer ہے and that's it میہم یہ سمجھ نہیں آیا بی part ساری books میں جو entries ہوتی ہیں وہ بھی journal entries ہوتی ہیں بلکل بی part سمجھ نہیں آیا بی part میں وہ کہہ رہا ہے the journal entry نہیں نہیں کیا post نہیں ہوگی زلیخہ کیا question ہے آپ کا وہ صرف کہہ رہا ہے کہ جو Mr. Hakeem سے relate کرتا ہے وہ اپنے journal adjustment بتانی ہے journal entry بتانی ہے تو Mr. Hakeem والا صرف contra entry تھی نا Mr. Hakeem والا جو scenario تھا وہ contra entry کا scenario تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس pertaining آپ نے double entry کیا necessary adjustment to the accounts of Mr. Hakeem Mr. Hakeem والا scenario یہ contra تھا کہ جب آپ کو set off کرنا تھا contra entry pass کرنی ہے اب تو وہ پوچھ رہا آپ کیا double entry pass کر کے contra entry کروگے اور journal entry سے کیا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ general ledger میں کیا entry pass کروگے یعنی حکیم والی double entry کیا ہوگی اور double entry مانگ رہے journal entry مانگ رہے یعنی کہ double entry مانگ رہے تو double entry صرف general ledger میں ہوتا ہے subsidiary ledger میں کیا کرنا ہے اس کا آپ نے نہیں بتانا subsidiary ledger میں بھی تو اس کا ہوگا جو کام جنرل ledger میں کر رہے ہوتے ہوئی کہ آپ subsidiary ledger میں بھی کر رہے ہوتے تو آپ نے general ledger میں کیا double entry pass کی purchase ledger control account debit کیا sales ledger control account credit کیا اسی طرح subsidiary ledger میں بھی آپ کیا کروگے Mr. Hakim کا supplier account debit کروگے Mr. Hakim کے نام account sales ledger میں موجود ہے یعنی کہ ان کا customer account آپ credit کروگے وہ نہیں بتانا آپ نے subsidiary ledger میں کیا ہو رہے ہے وہ نہیں بتانا آپ نے صرف journal entry pass کرتی کرنی اور journal entry pass ہوگی آپ کے general ledger double entry چالیں ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھیں نہیں ہے ma'am you can you can you can upload the question yeah i will upload it inshallah ٹھیک ہے i'll upload it right now this question جی میں upload کر دوں گی اس کو بھی image image آپ دیکھ لو میرے ہاں سے download ہو جائے گی آپ لو کے پاس ٹھیک ہے میں ابھی اس کو upload کر رہی ہوں آپ اس کو وہاں سے دیکھ لو اور اگر نہیں download ہوتا تو مجھے ایک message کر دینا میں پھر اس کا soft version اس کا pdf میں لے کے upload کر دوں گی ٹھیک ہے میں اب اس کو upload کر رہی ہوں اب فوراں سے چیک کر لینا پانچ دس منٹ کے بعد ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوتا تو مجھے message کر دینا whatsapp پہ sms کر دینا کہ نہیں ہورا download کیونکہ شاید صرف pdf والے files آسانی سے download ہو جاتی ہے image ورڈ وغیرہ میں شاید issue آتا ہے تھوڑا format وغیرہ کا issue ہوتا ہے ٹھیک ہے word کی word کی کر دیں وہ بھی کر لیتا ھوڈ ورڈ image میں میرے ٹائپ بھی نہیں کیا اس کو پھر اس میں ٹائم لگے گا مجھے ٹائپ کر نا پڑے گا یہ جی جی میں ورڈ سپ کی بنا کے بھی دی جی اپلوڈ بھی کر دی ہوں اس میں کیا ہو خال ہے زلیخہ کلیر ہے سارا چلیں جی زبردست انشاءاللہ پھر کل ملتے کل ہم کریں گے اپنا نیا چپٹر شروع کریں گے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں اپلوڈ کر رہی ہو سمری نوٹس ہیں کنٹرول اکانٹس کے وہ بھی آپ لوگ در سے دیکھ ہے اس سمری نوٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھ لی نا ٹھیک ہے یہ فارمیٹ بنا ہے فارمیٹ ہے کنٹرول اکانٹس کے جو کمپلیٹ فارمیٹ سہے وہ میں نے یہ بنا دی ہیں پھر تھوڑی سی جنرل تھیوری ہے اور یہ تھوڑی سی بات ہوئی ہوئی ہے تو اس میں بیسکلی وہ بات ہوئی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا کاسٹنگ ایرر ہے تو یہ کہاں کھاں پہ اس کے جس میں یہ ری کنسیلی ایشن سے ریلیٹی ہے کہ کہ اگر لکھاو کاسٹنگ کا مسئلہ ہے تو اس کا ایفیک صرف کنٹرول اکاؤنٹ میں پڑھے گا ری کنٹرول جگہ پہ آئے گا پرسنل اکاؤنٹ میں اگر ایرر دے تو کنٹرول اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں کرنا ری کنسیلی ایشن سٹیٹمنٹ میں اس کا ایفیک جانا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل مجھے اچھا ملا تھا تو میں نے کنٹر تھوڑی سی اور چیزیں ایڈ ڈیلیٹ کر کے میں نے پھر اس کو یہاں پر ڈال دیا ٹھیک ہے تو ایم اپلوڈنگ اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لینا چلے جی انشاءاللہ کل ملتے ہیں have a very nice day اللہ آفیس